اس میں لکھا تھا کہ اے میری پیاری جان آپ کے اور میرے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس کا حل طلاق بالکل نہیں ہے اگر اسمان زمین پر گیر جائے تمہیں تد بھی تمہیں طلاق نہیں دو ایک دن بیویوں ہوسے میں آ کر اپنے شوہر سے بولی اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رکھ سکتی اس کا شوہر ہموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا بیوی نے پھر کہا کہ تم مرد نہیں اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو حالانکہ اس کی بیوی نے ایک پاکواس اور اچھی صرف والی عورت تھی لیکن یہ سب غصے میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا عورت کا غصہ جب عور بڑھا کہا کہ تم مرد ہو تو یہ کرو وہ کرو آہرہ آہرکار بیوی نے کہا مجھے تمہارا جواب فورا چاہیے تم مجھے ابھی جواب دو بلاہر آدمی نے مجبور ہو کر ایک کاؤس پر چند ستر لکھ کر لفا پہ کے اندر ڈال کر اور بیوی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا یاو فی امان اللہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ اندر آئی تھی میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہو تم ابھی اپنے میکن چلی جاؤں چنانچہ عورت نے اپنا سوارا سامان اٹھایا اور اپنے مائیکے کی طرف چل بھی جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو کیسے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک آدمی پڑھا نیک اور رحم دل انسان ہے یہ کیسے لکھتا ہے اور پھر مائیکے میں بیوی کے دن اہستہ اہستہ گزرنے لگے اور اس کا دل وہاں پر گھٹنے لگا اس سے اتنہائی ستانے لگے اور ایک دن اس نے اپنے شوہر کو کال کی اور رونے لگی کہا کہ تم میرے سب کچھ ہو میں تمہارے بین نہیں رہ سکتی تم میرے سب ہو جو میری جاؤں میری ڈروہ آدمی جواب دیتے ہوئے کہا کیا ہے اب تم مجھ سے چاہتے کیا ہوں بیوی نے کہا کہ میں غلط تھی مانا کہ تم مرد ہوں لیکن میں ناکس اور کمکل عورت ہوں اور پھر آدمی نے جواب دیا کہ یہ تھا تمہارا مطالبہ تھا اور میں نے پورا کر دیا اور تم مجھے ثابت کرنے دو کہ میں مرد ہوں بیوی نے کہا کہ برائی مہربانی میں جانتی ہو کہ میں اکناکس عورت ہوں مجھے معاف کر دو آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے ببسی اور دو کا اظہار کر رہی ہے تو آدمی نے اپنے بیوی کو کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح وہ لفافہ کھل کر جو میں نے تمہیں دیا تھا عورت نے فون کو ہلٹ کیا اور اٹھی جا کر لفافے سے کاؤس کا ٹکڑا دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے میری پیاری جان آپ کے اور میرے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس کا حل طلاق بلکل نہیں ہے اگر اسمان زمین پر گر جائے تمہیں تد بھی تمہیں طلاق نہیں دولتا لیکن بیوی نے سمجھا کہ اس کے اندر طلاق 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 کھلے گا ہوگا یہ تو اصل کاغذ جو مرد نے اپنی بیوی کو دیا تھا جب بیوی نے کاؤس پڑا تو رجنہ لگی اور روت خوئے کہا کہ اے میرے سرطاج آپ تو مردوں کے مرد نہیں دوستو انشاء اٹھ اس کہانی کا مطلب کچھ یوں ہے کہ ہمیشہ صبر اور اسے کامان سے کام لینے چاہیے اور کبھی بھی اب جذبات یوں سے میں کوئی سرا نہیں کرنا چاہیے جس طرح اس مرد نے اپنے صبر سے کام لیا موسیقی